گفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آخر کار ایک سو بیالیس دن کے بعد پاکستان کے ناموار صافی عمران ریاض خان گھر پہنچ چکے ہیں اصل سارا ماجرہ کیا تھا کہاں کہاں رکھا گیا ہے یہ تاریخ میں پہلی بار آپ کے ساتھ یہ ساری اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں کہاں کونسی جگہ رکھا گیا ہے کتنے دن رکھا گیا ہے ان کی اس وقت صحت کیسی ہے حالت کے متعلق ڈاکٹرز کو بلائیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کیا کوئی بورٹ ڈیلنگ کر کے آئے ہیں کیا ان کا بھی سوٹ فیر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے یہ سارے معاملات کیا چر رہے ہیں ان کو کیسے چھڑوایا گیا ابغاکاروں کے متعلق یہ ساری اپ ڈیٹ آج کے اس ویولا کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نصار میں تیری گلیوں پہ آوطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے مو چھپا کے چلے جس موجہ بچا کے چلے عمران ریاض خان پاکستان کے ناموار صحافی کو آخر کار ایک سو بیالیس دن کے بعد چھوڑ دیا گیا یا چھڑوا دیا گیا آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں یہ پاکستان کا وہ ناموار صحافی ہیں جس کے سب سے زیادہ یوٹیوب پر بیورشپ جاتی ہے جس کی منتلی انکم کروڑوں کے اندر ہیں اور ایک ویل سیٹلڈ ہے لیکن اپنے مدے کی اوپر آتے ہیں کہ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا کیا کیا کہاں کہاں رکھا گیا جناب جناب سیالکورٹ پولیس کے فیس بک پیج کی اوپر ٹویٹر کی اوپر ایک پوست کی جاتی ہے صبح پانچ بجے پانچ بج کے پندرہ منٹ کی اوپر کہ عمران ریاض خان کو بازیاب کروالی گیا قانون کے مطابق یا بازیابی جواب آپ کرواتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شخص کو آپ نے حسبی بے جاک کے اندر رکھا ہوتا ابڈکشن کہتے ہیں کہ کسی کے شخص نے آپ کو اغواہ کیا ہوتا تو اغواہ کا کون تھے پہلے سب سے پہلے تو یہ مدہ سامنے لے کے ہیں اگر اغواہکار سامنے نہیں لانے تو بتائیں کہ جب بازیاب آپ کروانے گئے ہیں تو ویڈیوز کہاں ہیں تصاویر کہاں ہیں ریڈ آپ نے کہاں کیاں کہاں سے بازیاب کروائے گیا یہ تفصیلات کیوں نہیں پیش کی جاری اور تین چار سوالات میں نے اور آپ کے سامنے اٹھانے ہے اس پر لیکن عمران ریاض کو جب نو مہی کا واقعہ اس کے بعد گیرہ بارہ مہی کو سیال کوٹ ائرپورٹ سے اٹھا لیا گیا ڈی پیو صاحب پیش ہوئے جیل سے کہاں لے جایا گیا ویڈیوز غائب آڈیوز غائب ایک ہفتے تاکہ عمران ریاض خان کو پولیس کی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے یہ ساری اطلاع جو نامور صافی ہیں وہ دے رہے ہیں پولیس کی کسٹڈی میں رہے ہیں اس کے بعد عمران ریاض خان سائیڈ لائن ہو گئے تھے کچھ شرطہ کہ ان کے گھر والوں سے بات کروائی گئی تھی اور ان کو کئی ہسپتالوں میں بھی رکھا گیا مختلف جگہ پر جن کے اندر کراچی اسلام آباد لہور ان ہسپتالوں میں اور وہاں وہاں رکھا گیا تھا لیکن ان کی صحت کے متعلق آنے سے پہلے حالت ان کی کیسی ہے اس سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ عمران ریاض خان کے متعلق کچھ شفائیں پھلائیں گئی تھی جن کے اندر اور بڑے بڑے صافیوں نے خبر دی کہ عمران ریاض خان کو بھی مار دی لیکن اطالعہ کے شکر ہے کبھی کہا گیا وہ افغانستان پہنچا دیا گیا ہے کبھی کہا گیا ان کو مقابلے مار دیا گیا کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن ان کی صحت پر آنے سے پہلے جو ایک انتائی ہی تشویش ناک ہے ان کے متعلق کچھ خبریں پہنچی ہیں لیکن کیا وہ کچھ ڈھیل کر کے آ رہے ہیں ایک بندہ چار ساڑھے چار ماہ قیاد کندر آئے ان کے متعلق صحافی ٹویٹس کر رہے ہیں تاریک متین صاحب کر رہے ہیں اور مختلف صحافی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان جنہاب ڈھیلنگ کر کے آ رہا ہے اس کا سوٹ پھر اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں اس وقت سوچیں آج اس کا سوٹ پھر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے کال آپ سب کبھی ہوگا کال نمبر میں آپ بھی لگیں ہوں گے میں پہلے کہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدان ہیں یہ ایک چھتر چل رہا ہے اس کی نیچے باری آ رہی ہے بس لوگ تبدیل ہو رہے ہیں سیاسی پارٹییں تبدیل ہو رہی ہیں چھتر وہی ہے پہلے بھی بس پارٹی پر چھتر چلتا رہا پھر نون لیگ پر چلتا رہا پھی پی ٹی آئی پر چل رہا ہے اور پھر دوبارہ یہ چھتر تبدیل ہوتا رہے گا جبارہ لوگ تبدیل ہوتے رہیں گے پارٹییں تبدیل ہوتے رہیں گی اور اس وقت پی ٹی آئی کلیف کے اچھی خبریں ہیں لیکن امران ریاض کی صحت کے متعلق کوئی شہرن ڈیویلیمنٹ ہے اطلاعات ہے ان کی صحت بہت زیادہ کمزور ہے کیونکہ ان کو جہاں رکھا گیا تھا وہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی آپ کو دب اپگٹ کیا جاتا ہے آپ کی صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے نہ کسے بولنا نہ چالنا وہاں قید تنہائی کے اندر رکھنا اور وہاں روشنی تک نہیں آنے دی جاتی پھر آپ کی صحت ڈاؤن ہوگی اور ان کو بولنے چالنے میں بھی مسئلہ ہے وہ صحیح طرح بول بھی نہیں پا رہے مطلب ان کی جو جسمانی صحت بھی کمزور ہوئی ہے لیکن تو جب کب کروایا جا رہا ہے اور بہتر ہے کہ امران ریاض خان دوبارہ اپنی فارم کے اندر آئیں گے اور حق اور سش کا ساتھ دیں گے بے شک وہ پی ٹی آئی اور نون لیگو آپ نے ساوت کرنی ہے حق اور سش عوام تک پہنچائیں یہی امام مسیحن علیہ السلام کفر صحبی ہے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ ہوایند کا رخ تبدیل ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے مطلعے کچھ اچھی خبریں ہیں اور عمران خان کے مطلعے کچھ اچھی خبریں ہیں اگلی ویڈاک اندر آپ کو ساتھ مکمل شیئر کریں گے چینل لازمی سبسکرائب کریں پاکستان ویشہ زندہ بات بہت شکریہ